آپ پرانی تہذیبیں پڑھیں گے یونانی تہذیب جو بہت ہی شہرہ رکھتی ہے ترقی آفتہ اس زمانے سے سمجھی جاتی رہی ہے اور آج بھی دعویٰ ہے اس کا یونانی تہذیب میں عورت مرد کی ملکیت مرد کی جائداد سمجھی جاتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں مرد اپنی اس عورت کو جس طرح سے چاہتا رکھتا جہاں چاہتا بیچتا جہاں چاہتا لے جاتا جو کام چاہتا کرواتا کیوں اس لئے کیوں جائداد ہے مرد کی وہ ملکیت ہے اس کی وراثت ہے رومن تہذیب اس کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت ایک کھیلونہ تھی عورت کھیل اور کود کا ایک سامان تھی رومن تہذیب کے اندر رومیوں نے اس کو سرے راہ اس عورت کو نچوایا ہے ان کے یہاں فلورا نامی ایک کھیل مشہور ہے جانتے ہیں فلورا نامی کیا کھیل ہے وہ کھیل یہ ہے جس کے تماشائی مرد ہوا کرتے تھے کہ عورت برہنا ہو کر آدم ساتھ یہ عورت بلکل برہنا ہو کر بے لباس ہو کر کسی سڑک اور کسی روڈ پر دوڑے گی اور تماشا دیکھنے والے یہ مرد لطف اندوز ہوں گے اور کسی چوراہے پر بسینے میں شرابور یا عورت برہنا ہو کر نہائے گی رومن تہذیب ہی کہتی چنانچہ رومن تہذیب کے زوال کا یہی ثبت تھا کہ اس نے عورت کو صرف لطف اندوزی کا خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ سمجھ رکھا تھا اس نے اور اس کے علاوہ عورت کا اور کچھ مقام نہیں ایرانی تہذیب میں عورت کا مقام ایک لونڈی کا تھا عورت ایک لونڈی تصور کی جاتی تھی حتیٰ کی ایرانی تہذیب پرانی اگر آپ پڑھیں تو وہاں نہ ماں بہن میں کوئی تمیز نہ بھتیجی اور بھانجی کا کوئی فرق نہ خالہ اور پھوپی میں کوئی امتیاز ہر ایک سے رشتہ جائز ایرانی تہذیب آپ اگر مصری قدیم تہذیب کو پڑھیں گے تو مصری قدیم تہذیب کہتی ہے کہ بھائی اور بہن میں رشتہ جائز حتیٰ کی باپ اگر ابھی اپنی کسی بیٹی پر فریبتہ ہو گیا اور اگر وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تو بس کوئی آئیت کی بات نہیں تھی قدیم مصری تہذیب یہ کہتی ہے یہ ان تہذیبوں کے اندر ایک عورت کا مقام تھا آج یورپین تہذیب جس نے کبھی کبھی ایک اجتماعہ کانفرنس منقب کی تھی وہ یورپین تہذیب جس نے آج برائے نام یا اپنے زام کے مطابق اس نے مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ یہ مرد کے برابر ہے مرد کے برابر ہے اسی یورپین تہذیب نے یہ ان کا زام ہے اس نے میٹنگ کیا تھا پانچ سو چھی آسی کے اندر فرانس میں کانفرنس ہوئی تھی جس کا موضوع تھا کہ عورت انسان ہے یا نہیں اور اس کانفرنس کے اندر اس میں شریک ہونے والوں نے جو مقالے پڑھے جس نتیجے بر وہ پہنچے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہاں عورت ایک انسان ہے لیکن وہ مرد کے تابع ہے وہ جیسا چاہے اس کا استعمال کرے مرد کی خدمت کے لیے صرف پیدا کیا گیا ہے ہے وہ انسان اور اس بات کا چرچہ اس وقت کی میڈیا نے اس قدر کیا تھا گویا دنیا یورپ کا کسی عورت ذات کے اوپر سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ فرانسیسی تہذیب کا کہ اس نے عورت کو انسان مان لیا یہ عورت تھی اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی تہذیب نے دوسرے روپ میں دوسرے چولے میں ہمارے سامنے اس عورت کو پیش کیا ہے کونسا ایسا بازار ہے کونسی ایسی دکان ہے کونسا ایسا فیسٹیویل ہے کونسا ایسا ایکزیبیشن ہے جس میں اس عورت کو برہ نہ کر کے ایڈورٹیز منٹ نہ کرتی ہوئی یہ یورپین تیسیب اپنا سامان بیشنے کی کوئی فرق نہیں ہے چولہ دوسرا ہے کام وہی سب ہے جو پہلے ہو رہا تھا اور اسی عورت کا حال ہمارے ہندوستان میں بھی نہ اس وقت اچھا تھا نہ آج کی تہذیب کچھ اچھا کر رہی ہے آپ جانتے ہیں اس عورت کو آج بھی ہندو سامانس کے اندر ورسہ کا حق نہیں ہے وہ جائدات کی حقدار نہیں ہے وہ تعلیم اور تعلیم کا حق نہیں رکھتی ہے اگر فلاں سیکھ سے اس کا تعلق ہے فلاں خاص شعبے سے اس کا تعلق ہے وہ پڑھ نہیں سکتی ہے کیوں اس لئے کہ وہ عورت ہیں یہی عورت اس پر ہندوستانی تہذیب نے جو مظالم ڈھائے ہیں اس کی مثال یہ بھی ہے کس عورت کو اس وقت زندگی جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا جب اس کا شوہر مر جاتا ہندوستانی تہذیب کہتی تھی کہ اگر تمہارا شوہر مر گیا ہے تو اب اسی کی چتا کے ساتھ تم جل جاؤ تمہیں جینے کا حق نہیں ہے ستی ہو جاؤ اور ہوا کرتی تھی کتنی سیتاؤں کو بھیٹ چڑھایا گیا ہے کتنی خواتین کو ان کے شوہروں کے ساتھ زندہ جلایا گیا ہے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ رہی سی اتحاس آپ کے لئے گواہ ہے اور ہوا یہ کہ یہ رسم چھلی ہندوستانی تہذیب نے عورتوں پر یہ مظالم دھائے ان نظریات کو لے کر کے انہوں نے پھیلانا شروع کیا تو انہی میں سے ایک انسان پیدا ہوا راجہ رام مہن رائے اٹھارہ سو اونتیس کے اندر جب راجہ رام مہن رائے کی بھابی اپنے شوہر کے ساتھ جلی راجہ رام مہن رائے کے بھائی کا انتقال ہوا اور ان کی بھابی کو جو زندہ تھی اسے جینے کا حق چھنگ لیا گیا ان کے بھائی کے ساتھ اس کی لاش کو ستی کر دیا گیا تو وہ چیخ پڑے یہ کیسا ظلم ہے یہ کیسی ہندوستانی تہذیب ہے یہ کیسا ہندوستانی تہذیب ہے یہ کیسا ہندوستانی تہذیب ہے جس نے عورت سے جینے کا حق چھنگ لیا ہے اس ہندوستانی سماج کی عظیم مسلح نے آواز اٹھائی یہ ظلم برداشت کے قابلے ہیں کیسے ہم عورت ذات کو جسے زندگی دھی ہے اس کے اپنے زام کے مطابق اس کے کسی بھگوان نے وہ کسی شوہر کی چیتا کے ساتھ جلے انہوں نے آواز اٹھائی اور بہرحال خاص طبقائصہ ان کو ملا جو ان کا سپورٹر بنا اور ایک حد تک یہ قانون نافذ ہوا کہ اب فلا فلا شعبے کے تعلق سے فلا فلا شعبے سے تعلق رکھنے والی خاتون وہ ستی نہیں ہوگی لیکن آج بھی اس تہذیب کا اثر یہ ہے کہ جو خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ستی نہیں ہوتی ہے نہیں جلتی ہے اس کو نہ جانے کن کن ناموں سے یاد کرتی ہے یہ ہندوستانی تہذیب وہ چڑیل ہے وہ فلا ہے وہ فلا ہے کہ شوہر کے ساتھ نہیں جلی عربوں کا حال بھی بہت برا تھا عرب اگر ان کے یہاں بچی کی بشارت ملی تو بس چہرہ کالا کیسے مو دکھاؤں گا میں سماج کو کیا میں مو لے کر کے جاؤں گا اپنے سماج کے پاس لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا قرآن کریم نے سورہ نحل سورت نمبر سولہ کی آیت نمبر اٹھانو انسٹھ میں اس کا ذکر کیا ہے وَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيم کہ جب کسی بھی عرب تہذیب کے اندر جینے والے انسان کو خوشخبری ملتی بِالْأُنثَى فیمیل کی مؤنس کی بیٹی کی بچی کی ظَلَّ وَجْهُو مُسْوَدًا تو بس اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا وَهُوَ كَظِيم اور وہ گھوٹ رہا ہوتا اپنے غصے کو میں کیا کروں کیوں بس تو چل نہیں رہا میں کیا کر سکتا ہوں اس فیمیل کو مل نہیں بنا سکتا اس مؤنس کو مذکر میں تبدیل نہیں کر سکتا اس بیٹی کو میں بیٹے کا ہولیاں نہیں پہنا سکتا وہ وہ قصیم غصہ پی رہا ہوتا وہ کیا کروں میرا بس نہیں چلتا ہے یہ طوارہ من القوم اپنے قوم سے چھپ چھپا کر گلی کوچوں سے وہ گزر رہا ہوتا تھا اگر کسی سے ملاقات ہوئی میں کیا جواب دوں گا بیٹی پیدا ہوں گی وہ یہ سوچ رہا ہوتا تھا کیا کروں کیا اسے میں اپنی تمام تر زلت برداشت کرتے ہوئے میں زندہ رکھنے زندہ رہنے دوں قرآن کہتا کتنا برا فیصلہ تھا جو وہ کر رہے تھے اور ہوا یہ عرب میں مختلف قبیلوں نے اپنے ہاں پیدا ہونے والی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا دخن کر دیا کوم میں ڈال دیا بچی چلا رہی ہے یا ابتی قد قتلتا نہیں یا ابتی قد قتلتا نہیں ابو جان آپ نے مجھے عوضے میں کوئے میں ڈالا مجھے آپ نے قتل کر دیا مار دیا ابو جان آپ نے مجھے دخن کر دیا لیکن اس وقت کا وہ انسان درندہ صفیت صفت انسان اسے عورت پر رحم نہیں آیا بیٹی پر وہ رحم نہیں کھایا دخن کر کے چلا آیا کوئے میں ڈال کر کے واپس ہو گیا قرآن نے وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيَّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ پوچھا جائے گا کس جرم کی وجہ سے اسے دخن کیا گیا تھا کس جرم کی وجہ سے اسے دخن آیا گیا تھا اللہ سوال کرے گا یہ آیت بہت لمبے قصے کو اُبھار رہی ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتا یہ عربوں کا حال تھا یہ عورت تھی اس زمانے کی یہ عورت تھی ان تحذیبوں کے اندر جہاں کہیں اس کو مل کیے سمجھا جاتا تھا کہیں اس کو ننگا ناش نشایا جاتا تھا کہیں اس کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا کہیں اس کو دخن کر دیا جاتا تھا کہیں بلا امتیاد اس سے شادیاں کی جاتی تھی نہ ماں اور بہن کا فرق نہ بھانجی اور بھتی جی کا فرق نہ پھوپی اور خالہ کا فرق ہر ایک سے اپنی خواہشات کی تکمیل ہوتی تھی اسلام نے اسلام جب آیا قرآن جب نازل ہوا تو اس نے عورت کو کیا مقام دیا اب آپ اچھی طرح سمجھئے آپ کو عورت کا مقام کس محترم اور مکرم مقام سے نوازہ ہے اسلام نے اسے سمجھئے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين